ڈین اے میں اب ہم ایک ایسی خبر لے کر آئے ہیں جو سرکار کی آنکھیں کھول دے گی سرکاری ویوستاؤں کی ناک کے نیچے دیش میں سٹے کا ایک ایسا آن لائن کاروبار چل رہا ہے جس سے ہر سال سرکاری خزانے کو ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے دیش کے ریل، شکچہ اور سواست بجٹ کو جوڑ لیں تو بھی یہ ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے سے کم بیٹھتا ہے اور اتنے کی ٹیکس چوری روکنے کے لیے ابھی تک سرکار نے کوئی قدم نہیں اٹھائے رزل سچا یہ ہے کہ انہیں جانکاری ہی نہیں ہے آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ ٹیکس چوری کہاں ہو رہی ہے اور آخر کیوں سرکاری تنتر کو اس کی کانوں کان خبر تک نہیں ہے آپ میں سے کئی لوگ آن لائن گیمز کھیلتے ہوں گے مطلب موبائل فون کے ذریعے ترہ ترہ کے ایسے گیمز کھیلتے ہوں گے جس میں آپ اپنی پسندیدہ ٹی میں بناتے ہوں گے میچ میں آپ کے چونے کھلاڑیوں کے پردشن کے آدھار پر آپ کو پوائنٹس دیے جاتے ہوں گے اور انہی پوائنٹس کے آدھار پر آپ جیتے یا ہارتے ہوں گے لیکن دیش میں آن لائن گیمز کے نام پر سٹا کھلانے والی ویدیشی کمپنیاں چوری چھپے گھس چکی ہے اور کھیل میں سٹے بازی کروانے والی ویدیشی کمپنیاں ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر ویگیاپن دے کر لوگوں سے یہ بتا رہی ہے کہ کھیل میں سٹے بازی وید ہے یعنی لیگل ہے اور یہ ایک گیم آف اسکل ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں سٹا کھیلنا یا کھلوانا غیر قانونی ہے لیکن باوجود اس کے سرکار کو اس طرح کی سٹے بازی کے بارے میں خبر تک نہیں ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وید آن لائن گیمز اور اوید آن لائن گیمز کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی آپ یہی سمجھتے ہوں گے کہ کسی ایپ پر موجود کسی گیم کو کھیلنا وید ہے لیکن ہم آپ کو اس مہین لکیر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہر آن لائن گیم وید نہیں ہوتا ہے دیش میں کوئی بھی کھیل وید ہے یا اوید یہ دو پیمانوں پر تیک کیا جاتا ہے پہلا ہے گیم آف سکل یعنی ایسا کھیل جس میں آپ کا ٹیلنٹ رکھتا ہو دوسرا پیمانہ ہے گیم آف چانس یعنی ایسا کھیل جس میں آپ کا ٹیلنٹ نہیں بلکہ آپ کی قسمت کھیلتی ہے یعنی آپ کو آپ کے ہارنے یا جیتنے کے چانس ففٹی ففٹی ہوتے ہیں اور اس میں جیت ہار آپ کی قسمت پر ٹکی ہوتی ہے گیم آف سکل کو دیش میں وید مانا جاتا ہے لیگل مانا جاتا ہے اور گیم آف چانس کو دیش میں عوید مانا کیا ہے یعنی جس کھیل میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے وہ کھیل عوید ہے آپ چاہے اس میں آپ کے دماغ آپ نے لگایا ہو یا پھر فیزیکل محنت کی ہو تھی کسی طرح سے ہر وہ کھیل عوید ہے جس میں آپ نے کچھ نہیں کیا بس آپ کی قسمت پر آپ کی جیت یا ہارتے ہو موبائل فون میں آپ کئی طرح کے آن لائن گیمز کھیلتے ہوں گے ان گیمز کو دیش میں گیم آف سکل کے طور پر جانا جاتا ہے اس لیے یہ وید ہے یعنی لیگل ہے ادھارن کے طور پر اگر ہم وید آن لائن گیمز ایپ میں کرکٹ کو ہلے لے تو ان میں کسی بھی میچ سے پہلے آپ موبائل گیم میں اپنی ایک ٹیم بناتے ہیں اس ٹیم میں آپ جو کھلاری چنتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کھلاری فارم میں ہے یا نہیں ہے اور اس جانکاری کو آپ کا ٹیلنٹ مانا جاتا ہے اور میچ میں اترنے سے پہلے آپ موبائل گیم کے والٹ میں کچھ روپے ڈالتے ہیں ان روپےوں کی مدد سے آپ موبائل گیم کھلتے ہیں اب اگر آپ کا چنہ ہوا کھلاری اچھا پرفارم کرتا ہے یا آپ کی بنائی ٹیم جیت جاتی ہے تو اس آدھار پر آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں اور پھر ان پوائنٹس کے آدھار پر آپ کی جیت یا ہار تیہ ہوتی ہے جس میں آپ کو رینکنگ کے آدھار پر روپے ملتے ہیں اس فارمٹ کو وید مانا کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی سمجھ کا استعمال کر کے ٹیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے بھارتی قانون گیم آف اسکل کہتا ہے اور بھارتی آن لائن گیمز کمپنیاں آپ کو وید طریقے سے گیم کھلاتی ہیں لیکن دیش میں کچھ ایسی ویدیشی کمپنیوں کا جال فیلا ہوا ہے جو موبائل اپلیکیشن کے بہانے آن لائن گیمز کھلنے والوں کو سٹے بازی کروا رہی ہیں سٹے بازی کروانے والی کمپنیاں یوزرز کو آن لائن گیمز کے ذریعے فساتی ہیں پھر انہیں سٹے بازی کی طرف لے کر جاتی ہیں اور یہ اپنے آپ میں بہت گمبیر وجہ ہے کھیلوں میں سٹے بازی کروانے والی ان ویدیشی کمپنیوں کا پرچار پرسار انٹرنیٹ سمارٹ فون اور سرکاری تنطر کی دور درشتہ کی کمی کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہا ہے ان کے نام بھی ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں ادھارن کے طور پر سٹے بازی کھلوانے والی ویدیشی کمپنیاں کرکیٹ فوٹبال جیسے کھیل کھلوانے کا لالچ دیتی ہیں اور جیسے ہی آپ کمپنیوں کے موبائل گیم ایپ پر جاتے ہیں تو یہ میچ کھلوانے کے لیے آپ سے ٹیم بنانے یا پلاننگ کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں یہ آپ سے سیدھے روپے مانگتے ہیں پھر آپ سے لائیو چل رہے میچ کی بھوشوانی کرنے کے لیے کہتے ہیں اگر آپ کا تکہ صحیح ثابت ہوا تو آپ جیتے ہیں نہیں تو آپ ہار جاتے ہیں اس طرح کے کھیل میں آپ کی سکل، ٹیلنٹ یا محنت نہیں لگتی ہے بس آپ کی قسمت ہوتی ہے آپ چانس لیتے ہیں اور اگر چانس صحیح ثابت ہوا تو جیت ہوتی ہے نہیں تو آپ ہار جاتے ہیں اس طرح کے کھیل کھلوانے والے آلنائن گیمز کو سرکار گیم آف چانس مانتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دیش میں اوید ہے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے یہ ویدیشی کمپنیاں آپ کو سٹے بازی کے جال میں فسا کر دیش کو بھی چونہ لگا رہی ہے جتنی بھی بھارتیے کمپنیاں آپ کو آلنائن گیمز کھلواتی ہیں وہ اپنی کمائی میں سے سرکار کو کم سے کم 18% جی ایسٹی دیتی ہے یہ ٹیکس بھارت سرکار کے کھاتے میں جاتا ہے لیکن جو ویدیشی آلنائن گیمز کے نام پر سٹا کھلواری ہے وہ کسی بھی طرح کا ٹیکس سرکار کو نہیں دیتی ہے اور ایسی زیادہ تر کمپنیاں ان دیشوں سے آپریٹ ہوتی ہے جنہیں ٹیکس ہیون کہا جاتا ہے سٹا کھلوانے والی کمپنیوں کو معلوم ہے کہ بھارت میں سٹے بازی اوید ہے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بھارتی کمپنیوں کے آلنائن گیمز میں جیت کی رقم سے 30% تک ٹیکس کٹتا ہے اور یہ ٹیکس جیتنے والے کھلاری کو ہی دینا ہوتا ہے ایسے میں سٹا کھلوانے والی آلنائن گیم کمپنیاں کھلاریوں کو ٹیکس نہ دینے کا لالچ بھی دیتی ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کے ایپ پر گیم کھیلنے میں فائدہ یہ ہے کہ جیت کی رقم سے ٹیکس نہیں دینا پڑتا اس لالچ کی وجہ سے دیش کے خزانے اور کچھ سمیں بعد آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے سٹا کھلوانے والی آلنائن کمپنیاں جیت کی رقم جب آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں ڈالتی ہے تو اس پر سرکار کی نظر ہوتی ہے انکم ٹیکس آپ سے اس کمائی کا سورس پوچھ سکتی ہے سورس اگر سٹے بازی ہوئی تو ممکن ہے آپ پر کانونی کاروائی ہو ہمارے پاس آن لائن سٹا کھلوانے والی چوبیس کمپنیوں کی ایک لسٹ ہے جس کو ہم لگاتار آپ کو دکھا بھی رہے اور یہ وہ کمپنیاں ہیں جو دیش میں یہ وہ لسٹ ہے یہ وہ کمپنیاں ہیں جو دیش میں آن لائن گیم پر لوگوں کو سٹا کھلنے کے لیے پریریت کر رہی ہیں اور یہ کرکٹ فوٹبال اور ٹینیس جیسے کھلو پر سٹا لگواتی ہے یہ ٹیکس ہیون کنٹریز سے آپریٹ ہوتی ہے جس میں مالٹا ہے سائپرس ہے اور یہ وہاں سے آپریٹ ہوتی ہے ان سبھی کمپنیوں میں بھارت میں عوید روب سے چوری چھپے آن لائن سٹے بازی کا جال بچھا رکھا ہے اور اسی لیے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چنتا کا وشح ہے اور اپنے آپ میں ایک بڑی چنوٹی بھی ہے یہ سبھی کمپنیاں بھارت میں عوید روب سے چوری چھپے آن لائن سٹے بازی کر رہی ہیں لوگوں کو سٹے کے دلدل میں فسانے والی ان کمپنیوں پر ایک ریسرچ بھی سامنے آئی ہے انٹرنیٹ گیمنگ کمپنی ای این وی میڈیا کی ایک ریسرچ کے مطابق بھارت میں ہونے والے کھیلوں میں سٹے کا سارانہ بزار قریب 12 لاکھ کرو روپے کا ہے اور آپ کو حیرانی ہوگی جان کر لیکن بھارت میں ہر ایک کرکٹ میچ پر 1640 کرو روپے کا سٹہ لگتا ہے ورش 2012 تک بھارت میں کھیلوں کا سٹہ بازار قریب 3 لاکھ کرو روپے کا تھا لیکن آج یہ قریب 4 گناہ زیادہ ہے یعنی ورش 2016 کی ڈیجیٹل کرانتی کے بعد کھیلوں کے سٹہ بازار پر اس کا بڑا اثر پڑا ہے اور آن لائن نیم سخت نہ ہونے کی وجہ سے سٹہ کھلوانے والی کمپنیوں پر روک لگانا ناممکن ہو گیا ہے اگر ہم عویت سٹے بازی کی وجہ سے دیش کو اور نقصان کی بات کریں تو ورش 2012 کے آنکڑوں کے مطابق کھیلوں میں عویت سٹے بازی سے بھارت کو ہر ورش 10 سے 12 ہزار کروڑ کے ٹیکس کا نقصان ہوتا تھا یہ وہ دور تھا جب جی ایسٹی نہیں تھی آج کے جی ایسٹی کا حساب لگا کر دیکھیں تو 28 پرتیشت جی ایسٹی کی در سے ہر ورش بھارت کو 3 لاکھ 36 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے ورش 2018 میں کھیلوں میں سٹے بازی کو لے کر لاو کمیشن کی 145 پنوں کی ایک ریپورٹ آئی تھی اس کا ٹائٹل تھا لیگل فریمورک گیمبلنگ اینڈ سپورٹس بیٹنگ انکلوڈنگ ان کرکٹ ان انڈیا اس ریپورٹ میں کھیلوں میں سٹے بازی کو لے کر نیم قائدے بنانی کی بات کہی گئی تھی دراصل اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت میں آن لائن سٹے پر کوئی بھی کینڈرے خانون نہیں ہے اور صرف ناغالینڈ اور سککم میں ہی آن لائن سٹے پر قانون بنا ہوا ہے سٹے بازی پر پرتیوند کی وجہ سے بھارت میں اس کا ایک بڑا بلاک مارکٹ ہے اور جس وجہ سے ٹیکس کی چوری ہوتی ہے اس میں ریپورٹ میں سفارش کی گئی کہ کینڈ سرکار اگر آن لائن سٹے کو قانونی مانتہ دے دے تو صرف بھارتے کمپنیوں کو ہی دے اس کے علاوہ سرکار ایک ریگولیٹری باڈی بنائے جو اس پر نظر رکھے اور یہ بھی ظلا دی گئی کہ سٹے کا سارا کاروبار آن لائن ہو جائے جس سے ٹرانجیکشن پر نظر رکھی جا سکے لیکن اس سفارش پر کبھی گمبیٹا سے ویچار نہیں کیا گیا ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سٹے بازی کا سمرتن نہیں کرتے ہماری اس خبر کا مقصد یہ ہے کہ اوید روپ سے سٹے بازی کروانے والی کمپنیوں پر سخت کاروائی ہونی چاہیے سرکار کو ایک ایسی ویوستہ بنانی چاہیے جس میں سٹا کمپنیاں جوا کھیلنے کے لیے پریریت نہ کر سکے